مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے ہواو ہواو اپنے فادر کو مارشل آرٹ کی کلاسز دیتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو مارشل آرٹ بہت زیادہ پسند ہے مگر اس کے فادر اس کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ نہیں دیتے کیونکہ اس کو ایستما ہے ہواو کا ایک فرنڈ بھی ہے جو اس کا ہوفر کر دیتا ہے اور اس طرح سے ہواو کو ٹائم مل جاتا ہے ٹریننگ کرنے کا ہواو کے فادر ٹاؤن میں مارشل آرٹ میں سیکنڈ نمبر بڑھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہواو کے فادر کو ایک فائٹر نے چیلنج کیا ہے یہ فائٹر بھی مارشل آرٹ میں بہت زیادہ ایکسپیرینسٹ ہے ہواو فائٹ کو لے کر بہت زیادہ کانفیڈنڈ اور ایکسائیٹڈ ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے فادر ہی چیتیں گے میچ کی سٹارٹ میں ہواو کے فادر بہت زیادہ اچھا کھیل رہے تھے ان کو پتا تھا کہ وہ ہی چیتیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنینٹ فائٹر کو ہرانے ہی ہوتے ہیں تو وہ اپنا ٹیک گرد کرتے ہیں بچانے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ ان کے اس اٹیک کی وجہ سے اپنینٹ مر بھی سکتا تھا اب اپنینٹ فائٹر ہواو کے فادر کا سیدھے پن کا فائدہ اٹھا کر ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہت ایبت تمیزی کے ساتھ بینا رولز کو فالو کرتے ہوئے ہواو کے فادر کو ہرانے دیتا ہے ہواو اس انسیڈنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آدمی کا بیٹا آ کر ہواو کو چیلنج کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے فادر نے تمہارے فادر کو ہرایا اور اب میں بھی تمہیں ہرا دوں گا مگر ہواو اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے ان دونوں میں فائٹ ہوتی ہے اور اس میں ہواو ہار جاتا ہے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنی فیبلی کی عصد کو برقرار رکھے گا یہ اپنے فرنڈ کے ساتھ ایک لائبری میں جاتا ہے وہاں پر سے ایک بک چرا کر لاتا ہے جس میں کہ اسی فائٹ کے بارے میں ٹریننگ تھی اب یہ دن اور رات آرام کے بغیر ٹریننگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب یہ جب بلکل ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو یہ اسی لڑکے کو فائٹنگ کا چیلنج کرتا ہے یہاں پر یہ کانفیڈنٹ تھا اور یہ خود کو پروف بھی کرتا ہے یہ اس لڑکے سے لڑتا ہے اور اس کو ہرا دیتا ہے اس کے بعد مووی میں ہمیں سات سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہواو بڑا ہو گیا ہے اور اس کے فادر کی اب تیت ہو چکی ہے اور ساتھ ہی اس کی وائف کی بھی تیت ہو چکی ہے مگر اس کی ایک بیٹی بھی ہے ہواو نے اس کو لار پیار سے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کے زندگے کا فقر ہے ہواو بہت زیادہ اچھا فائٹر بن چکا ہے کوئی بھی اس کو ہرا نہیں باتا جتنے بھی اوپوننٹ فائٹرز تھے سب ہی اس کے ساتھ لڑتے ہوئے ہار گئے تھے اب بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس کے فین اور فالورز بن چکے ہیں مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نخرا اور گرور آ چکا ہے اور یہ اپنے فادر کے پرنسپلز کو بھی پھول چکا ہے یہ بہت زیادہ پارٹیز کرتا ہے اکثر تو یہ بار میں اتنی زیادہ پیتا ہے کہ اس کی بیٹی کھر میں اس کا ویڈ ہی کرتی رہتی ہے یہ اپنے فیملی کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا اور اس پر کرزہ بھی بہت زیادہ چڑ گیا ہے اور اس کو دنیا کے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے ایک شام جب یہ اپنے بیس فرنڈ کے ریسٹورنٹ میں تھا اس کا بیس فرنڈ ایک بہت امیرات بھی بن چکا ہے اور اس کا اپنا ایک ریسٹورنٹ بھی ہے ہواو اب وہاں پر بھی بہت زیادہ پیتا ہے اور اپنے فالورز کو بھی کھانا اور بہت زیادہ پینے کا دیتا ہے ہواو کے بیس فرنڈ کو اس کا اسسٹن کہتا ہے کہ ہواو پر بہت زیادہ کرزہ ہے اور اس نے آپ کا بھی بہت زیادہ کرزہ دینا ہے تو بیس فرنڈ ہواو کو سمجھاتا ہے جو آج تمہارے فین اور فالورز ہیں وہ صرف تمہارے پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ تم ان کو بہت زیادہ کھانا دیتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی حیبٹس کو بدلو مگر ہواو کو اس کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اکلے دن کی اپنے بہت بڑے دشمن سے ملتا ہے جس کا نیم ہے کن کن بھی بہت اچھا فائٹر ہے یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک دوسرے سے گصہ ہو جاتے ہیں تب ہی ہواو اپنا سارا گصہ کن کے ڈیسائبلز پر اتار دیتا ہے اب رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہواو کے فالورز ہواو کے ایک آدمی کو سٹیچرز پر اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ کن نے اس کو مارا ہے اس بات پر ہواو کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر کن اپنی فیملی کے ساتھ اپنا برڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا ہواو ساتھ والے ٹیبل پر آ کر ٹرنک پینا سٹارٹ کر دیتا ہے کن اس سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے ابھی تم سے لڑنا نہیں ہے تم میرا موٹ خراب مت کرو ہواو کا دوست بھی اس کو سب چھاتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے لڑنے چھگڑنے کا مگر ہواو اپنے دوست پر ہی گصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تمہاری میرے دوستی بھی ختم ہے یہ اتنا زیادہ گصہ ہو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کن کو فائک کا چیلنج کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اس سے لڑو سبھی لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور اپنی سیفٹی کے لیے ریسٹورنٹ سے باہر چلے گئے تھے اب پیچھے کن اور ہواو رہ گیا تھا ان دونوں کے ترمیان ہمیں بہت زبردست انٹینس بیٹل دیکھنے کو ملتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے تھے ہواو تو زیادہ ہی گصہ میں تھا یہ آخر کار کن کو اس کی چست پر وار کر کر اس کو مار دیتا ہے اور اب وہ مر جاتا ہے ہواو جب اپنے گھر آتا ہے تو کھر آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی مدر بھی مر چکی ہے بیٹ پر اس کی مدر کی نیٹ بوڈی پڑی تھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیسے ہوا اور تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ کن کے آدمیوں نے ضرور میرے گھر والوں کو مارا ہے اور ایسا ہی تھا کن کے فالورز نے اس کے گھر والوں کو آ کر مار دیا تھا تب ہی اس کو اپنی بیٹی یاد آتی ہے اور فوراں یہ اپنی بیٹی سے اس کے روم میں ملنے جاتا ہے اور جیسے ہی یہ اپنی بیٹی کے روم میں جاتا ہے اس کو اپنی لائف کا سب سے بڑا سرپرائز ملتا ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹ پر مر چکی تھی اس کے آس پاس بہت سارا خون تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پاؤش تھا جو وہ اپنے فادر کو دینا چاہتی تھی جب وہ گھر آئیں گے ہواو کی سندگی کی سب سے اہم لوگ اس سے دور جا چکے تھے کیا پر ہواو کی ڈسائپلس آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ کن نے تمہارے آدمی کو اس لئے مارا تھا کیونکہ اس نے اس کی وائف کے ساتھ بڑا میزی کی تھی اور اب ہواو یہ بات سوچتا ہے کہ کن نے تو اب وائف کی چاند بچانے کے لیے اس آدمی کو مارا تھا اور اس نے بینا سوچے سمجھے ہی کن کی جا کر چان لے لی ہواو اب اپنے اوپر شرمنتا تھا اور اس کے پاس زندہ رہنے کی کوئی بھی وجہ نہیں بچی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شپ میں بھیر جاتا ہے کارنر میں اور یہ سوچتا ہے کہ یہ شپ اس کو جہاں بھی لے کر جائے گی یہ چلا جائے گا اس کے پاس زندہ رہنے کی کوئی بھی وجہ نہیں باگی رہی تھی چھ مہینوں تک تو یہ گلیوں میں آوارہ بھٹکتا رہتا ہے اور ایک دن یہ مرنے کی بھی کوشش کرتا ہے مگر لوگ اس کو دریا میں بہتے ہوئے بچا لیتے ہیں وہ لوگ اس کو اپنے ٹرائب میں لے کر آتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ کیر کرتے ہیں اور اب جب اس کو ہوش آتا ہے تو یہ بہت زیادہ ریپریشن میں تھا اور کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا پر تب ہی ایک عورت جو کہ انتی ہے اس کا نام مون ہے وہ اس کا خیال رکھتی ہے وہ اس کے بارے میں پریشان رہتی ہے اس کو کھانا کھلاتی ہے اور اسے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن کی انسان بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب ایک دن یہی لیڈی مون جب ہواو کے بال کاٹ رہی تھی اور تب ہی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہواو کو ہوش آ گیا ہے یہ ہواو کو باہر لے کر جاتی ہے کہ اس کو ریور پر لے کر جاتی ہے یہ اس کو صاف کرتی ہے اس دن کے بعد ہواو اب ان کی کمیونٹی کا ممبر بن چکا تھا یہ ان کے فارم پر پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کام بھی کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہواو اور مون ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں ایک دن جب قبیلے کے بچے ساتھ والے قبیلے کی گائے چھرا کر لے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی دادی اور مون جا کر اس قبیلے کے ہیٹ سے معافی مانگتے ہیں مگر ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو سزا ضرور دی جائے گی اور جو بھی کلتی کرے گا اس کو بھی سزا ضرور دی جائے گی اور ان کی سزا بہت زیادہ سخت ہے کبھی ہواو قبیلے کے سردار سے آ کر کہتا ہے کہ وہ بچوں کی جگہ پر سزا لے گا مگر اس کی سزا ذرا مختلف تھی کیونکہ وہ آدمی ہواو سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ لڑنا ہوگا اس کے بعد وہ دونوں فائٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں ہواو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نالی سے کوئی بھی ہرٹ ہو اسی لیے ہی اپنے آپ کو دیفنڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس آدمی کو مار رہا نہیں ہوتا مگر پیچھے سے بار بار دادی اس کا کرش کر رہی ہوتی ہیں اب یہ دادی کی بات سن کر اس لیڈر پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور آخر کار وہ لیڈر ہار جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہواو کی تعریف بھی کرتا ہے اب نیکس ڈے ہواو فیلڈ میں مون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر وہی بچے بھی تھے وہ ہواو سے کہتے ہیں کہ تم کتنا اچھا لڑتے ہو ہمیں بھی مارشل آرٹ کے ٹریننگ دو مگر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں سکھاؤں گا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ بہت زیادہ پاور سے بھی کبھی کبھی لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور اس لیے اب یہ چاہتا تھا کہ اس گاؤں میں جیسے اب امن ہے ویسے ہی یہ امن رہے ایک دن مون اپنے پیرنس کی گریف پر ان سے ملنے جاتی ہے اس کے پیرنس کی دیتھ ہو چکی تھی یہاں پر ہواو کو بھی اپنے پیرنس کی یاد آتی ہے یہ ان سے ملنا چاہتا تھا یہ ان کی قبر پر جانا چاہتا تھا ان سے ملنا چاہتا تھا اب یہ واپس اپنے گاؤں جانے کا پلان کرتا ہے اور یہ مون کو بھی بتاتا ہے مون یہاں پر بہت زیادہ خوش تھی اور اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گی ہواو جب اپنے گاؤں پہنچتا ہے تو اس کا گاؤں ایک بہت ہی الگ جگہ بن چکا تھا وہاں کی ڈائنیسٹی گر چکی تھی بہت زاری نیشنز نے چائن ابر اٹیک کیا تھا اور یہاں پر بہت سارے فورن ریزیڈنس آ چکے تھے اور ساہ ساتھ یہاں کا کلچر بھی چینچ ہو چکا تھا ہواو وہ اپنے گھر میں جاتا ہے جہاں پر اس کا بچپن گسرا تھا وہاں پر اس کو ان کی فیملی کا سرون بھی ملتا ہے وہ اس کا ویلکم کرتا ہے ہواو اب اپنے فادر کی قبر پر جاتا ہے اور وہ اپنے فادر سے جھا کر معافی مانگتا ہے اب اس کو یہ بات سمجھ جا گئی تھی کہ جب اس کے فادر کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ لڑائی میں ہارے کیوں تھے کیونکہ اس کے فادر جانتے تھے کہ لوگ باور میں کبھی کبھی دشمن بھی بن جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے اس کے فیملی کو کوئی نقصان ہو یہاں پر ہمیں ایک ریسلر کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جو لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے فائٹ کا یہ بہت اچھا ریسلر ہے آج تک اس کو کوئی بھی نہیں ہراب آیا وہ اپنے وکٹری کو لے کر کانفیڈنٹ ہے یہاں پر ہواو بھی اس کے بارے میں نیوز پڑتا ہے اور اب یہ اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے ہواو اپنے دوست کے پاس بھی جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے کہ کچھ سال پہلے اس نے بہت زیادہ غلط کیا تھا اور ساتھ ہمیں یہ کن کے فیملی کے پاس بھی جاتا ہے ان سے بھی معافی مانگتا ہے ہواو اپنے فرنڈ کو بتاتا ہے کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا میں نے اپنے ایکشن سے بہت کچھ سیکھا ہے اب ہواو کے دوست کو یہ پتہ جلتا ہے کہ کس چیز کے لیے ہواو کو پیسے چاہیے وہ لیٹ کے بغیر ہواو کو پیسے دے دیتا ہے اور اب اس طرح سے ہواو ریس گلپ میں پہنچ جاتا ہے اب وہاں پر ہواو کا اپنن فائٹر کھڑا تھا اب ان دونوں کے درمیان میں فائٹ سٹارٹ ہونی تھی اب ہواو جو اپنی غلطیوں سے بہت کچھ چکا تھا یہ یہاں پر کہتا ہے کہ یہ لڑے گا مگر یہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی فائٹ یہاں پر اس کے آنر سے ہو اس لڑائی میں کوئی ایک دوسرے کے بیزتی نہ کرے اور آخر کار ان دونوں میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں پر ہم سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہواو جیت رہا تھا اب تب ہی وہ دوسرا آدمی جو کلوں پر گرنے والا تھا اور اس پر گرنے کی وجہ سے بہت زیادہ زخمی ہو سکتا تھا جسے اس کی چاند بھی جا سکتی تھی اسی لیے ہواو اب اس کی چاند بچاتا ہے اس کا اوپنن فائٹر ایک اچھا سپورٹ مین تھا اسی لیے اب وہ اپنی ہار مان جاتا ہے اور ہواو کو بہت زیادہ آنر کے ساتھ اس کی چیت کے مبارک بات دیتا ہے اب اس سنگل فائٹ کے وجہ سے ہواو کی فیم دن با دن بڑھتی جا رہی تھی اس کے بعد ہواو اپنے دوسر سے ملتا ہے جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایتھلیٹک اسوسییشن بنائی ہے وہاں پر یہ چائنیز سٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیتے ہیں ساتھ ہی میں ہمیں ایک فورن چیمبر دیکھتے ہیں جو ہواو کی بڑھتی پاپولارٹی کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہواو چائنیز بیپل کے گرمیان اور زیادہ مشہور نہ ہو اور وہ اس پاس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہواو کہیں فورن پلیئرز کو نہ ہرا دے اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ نیکس جو میچ ہو اس میں ہواو ہارے اب ان لوگوں کو ایسا اپوننٹ فائٹر چاہیے تھا جو ہواو کو ہرا سکے اس کے لیے ایک بیٹا ہوا آدمی یہاں پر پرامس کرتا ہے کہ اس بار ہواو ہارے گا اس آدمی کا نام ہے مسٹر میٹا ہواو فائٹ میں پارٹیز بیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے مسٹر میٹا ہی جا کر اس کو کنونس کرتا ہے اس کے بعد ہواو اپنے اپوننٹ سے ملتا ہے جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی وہ بھی اچھا ایک سپورٹس مین ہے آخر کار فائٹ کا دن آ جاتا ہے اب ہواو کے سامنے تین فائٹرز آتے ہیں یہ ان کے ساتھ اچھا سا لڑتا ہے یہ سبھی فائٹر اس کے سامنے دو میٹ سے زیادہ ٹک میں ہی پاتے اس کے بعد اس کا مین اپوننٹ سامنے آتا ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا یہ اس سے آ کر کہتا ہے کہ پہلے میچ انفیر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے ریسکیچول کرنا چاہیے مگر ہواو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم ایسے بھی لڑ سکتے ہیں اب ان دونوں کے کرمیان میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے دونوں اپنی اپنی پسند کے ویپنز چوز کرتے ہیں فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے یہ کافی انٹینس بیٹل تھی مگر ایکسیڈنٹلی یہ دونوں اپنے اپنے ویپنز چینج کر لیتے ہیں اب اپنے اپنے ایکسچینج کی ہوئے ویپن سے لڑ نہیں پا رہا تھا مگر ہواو اسے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے اپنا ویپن واپس لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں دوبارہ سے فائٹ کرتے ہیں فرسٹ راؤن میں ٹراؤ ہوتا ہے ٹراؤ ہونے کے بعد فرسٹ راؤن کے بعد یہ دونوں ریس کرتے ہیں اب ہواو چائے پیتا ہے مگر مسٹر میٹا نے اس کے چائے کے اندر زہر ملا دی تھی میچ سٹارٹ ہوتا ہے ہواو فائٹ کر رہا ہوتا ہے مگر تب ہی اس کو خون کی الٹی آتی ہے اپنینٹ فائٹر مسٹر میٹا سے کہتا ہے کہ میچ کو کچھ دیر کے لیے روک دینا چاہیے کیونکہ فائٹر کی لائف خطرے میں ہے مگر کوئی بھی بات اس کی نہیں سنتا اور ہواو بھی لڑنا چاہتا تھا اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اب اس کی موت نزدیک ہے مگر مرنے سے پہلے وہ لڑے گا مرنے سے کچھ سیکنڈ پہلے بھی یہ اپنے اپنینٹ کے چست پر وار کر رہا ہوتا ہے مگر تب ہی یہ اپنے پنچ کو روک دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا تھا وہاں پر اپنینٹ جو سب کو سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنا وار کیوں روکا ہے اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اگر ہواو اس کو مارتا تو وہ جیت جاتا اور اب اسی لئے یہ اپنینٹ ہواو کو وینر قرار دیتا ہے اینڈ میں ہم ہواو کو دیکھتے ہیں جو اپنے فرنڈ کی باہوں میں مر چکا ہے اینڈ میں ہم اپنینٹ کو دیکھتے ہیں جو مسٹر میٹا سے کہہ رہا تھا آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے صرف جیتنے کے لیے ایک انسان کے جان لے لی یہ مسٹر میٹا سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں نام پر ایک دھپا ہے مووی کے لاسین میں ہم ہواو کے سپیرٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ مون کے گھر کے سامنے ہے مون اس کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے یہ اس کے طرف پھاگتی ہوئی آ رہی ہے مون اس کو محسوس کر سکتی ہے اس کے باوجود کے وہ اندھی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے